دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ نے رکاوت ڈالی دہشت گردوں کے محفوظ تھکانیں افغانستان میں ہیں امریکہ ہی نہیں طالبان کی جانب سے بھی اعتماد کی کمی کا سامنا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی بھی ملک کا کردار پاکستان سے بڑھ کر نہیں امریکہ دہشت گرد تھکانوں کی نشاندہی کرے بمباری پاکستان کرے گا وزیر خارجہ خاجہ آصف کی واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو امریکی مشیر سلامتی امور میک ماسٹر سے ملاقات خاجہ آصف نے کہا حقانی نیٹورک اور حافظ سعید بوجھ ہیں ایک رات سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے بھارت بلوچستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے پاکستان کی جہوری تنصیبات کو سرجیکل سٹائک کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تو کوئی ہم سے جواب نہ دینے کی امید نہ رکھے بلوچستان کے ام پر ایک اور زرگ چھل ملسی میں درگاہ فتح پر شریف میں خود کو شملے کا ایک اور زخمی چل بسا جب حق افراد کی تعداد بیس ہو گئی شہدہ کی تدفین کی تیاریاں علاقے کی فیضہ سوگوار کراچی میں چاکو مار نہ ہو سکا گرفتار گلستان جہور میں رارو بیکٹری کے قریب ایک اور اٹھائیس سالہ تاہرہ بانو زخمی دو ہفتے میں چودہ خواتین کو نشانہ بنانے والے کا اب بھی کوئی سراغ نہ مل سکا پولیس کا اہم ملجم گرفتار کرنے کا دعویٰ بریچ کراف کر کے اندر چپس چپس لینے کے بعد ہم لوگ وہاں صرف کھڑے ہوئے ہیں میں اپنے فرنٹ کی طرف مو کر کے چپس کھا رہی تھی پیچھے پہ آیا اور ہرک کر کے آگے چلے گئے دیکھا اس طرح میں آدمی سب لوگ گزر رہے تھے اس نے بائیک سٹارٹ پہ پھر اس نے پاؤں سے بائیک پیچھے کی اس نے پیچھے سے میرا وار گیا دو تین دفعہ شوری مار اکیلہ ہے یا پورا گروہ ہے کراچی میں خواتین پر حملوں کی تفتیش میں نیا مور سامنے آ گیا بازوڑی محلے میں لڑکی پر حملے کی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی سفید شلوار کمیز پہنے ملزم نے لڑکی پر حملہ کیا ملزم نے ہیلمٹ بھی نہیں پہن رکھا کراچی سے ایک مشتبہ شخص سے کٹر بھی برام اسی گریب مسکر پہ اورکر یونیورسٹی کے باہر ایک لڑکی پہ اٹیک کیا گیا تو ساری سے باتیں خوف سے بہت زیادہ ہے ضرور کوئی ایکشن دینا چاہیے تاکہ پھر ہم بلکل بے خوف ہوکہ یونیورسٹی آ سکیں تو لڑکیاں ہیں ان کو مارا گیا ہے وہ ہماری طرح تو لڑکیاں ہیں یونیورسٹی بھی جائے در در کر جاتے ہیں ہماری ہسپیٹر میں نوٹیشن لگی ہیں شاکو مار کے حملوں سے کراچی کی طالبات خوف کا شکار جامعے کراچی اور جامعے اردو کی طالبات کہتی ہیں کب تک گھر بیٹھیں گھر سے اکیلے نہیں نکل سکتی بس ٹاپ پر جانے سے بھی ڈر لگتا ہے کراچی گلستان جوہر راویہ سٹی میں پولیس کا سرچ آپریشن پندرہ مشتبہ افراد زیر حراست مشتبہ افراد سے پوچھ گر جاری پشاور میں دہشتگرد تنظیم دائش ہر ماہ بیس لاکھ سے زائد چندہ اکٹھا کرنے لگی مختلف افغانی اور مخصوص طبقہ دہشتگرد تنظیم کی فنڈنگ میں ملوث جیل میں قید اور مرنے والے کارندوں کے گھر بھی اخراجات کی رسیدیں برامت موسیقی 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 اعتصاب عدالت میں رینجرز کو ظلہ انتظامیاں اور پولیس کی مشاورت سے تائنات کیا گیا پاک فوج کا سپاہی تو آرمی چیف کو اجازت نامہ نہ ہونے پر روک سکتا ہے وزراء کو بھی اجازت نامہ نہ ہونے کی وجہ سے روکا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنس کہتے ہیں اداروں میں کوئی تصادم نہیں مارشاللہ لگنے کا تاثر دینا غلط ہے وزیر آزم کل سندھ کا دورہ کریں گے ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل پروٹوکول کا بارہ ڈیپٹی کمیشنرز کو خط ہر ڈیپٹی کمیشنرز کو ایک لینڈ ٹروزر اور ایک کار کا انتظام کرنے کا حکم ڈیپٹی کمیشنرز کو چوبیس گاڑیاں چھے اکتوبر تک نوشیرو فیروز پہنچانے کا حکم ڈیپٹی کمیشنرز کو چوبیس گاڑیاں چھے اکتوبر تک نوشیرو فیروز پہنچانے کا حکم جن کا کام صرف خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہوکے جنیاں نکالنا ہے ان کو اگر اتنا اٹھائیں وہ اپنے حلقے کو دیں ان کی رونمائی جتنی زیادہ خان صاحب کی گھنٹ کے پیچھے ہوتی ہے اتنی رونمائی ان کے حلقے میں کرائیں حاجہ صاحب کو کس حلقے کی کسی گلی میں بنا نہیں ملے فیری کے انصاف میں ایک اور لڑائی فردوس عاشق آوان کی سیالکوٹ کے ڈار برادران پر الزامات کی بارش کہتی ہیں سیالفی گروپ امران خان کو گمراہ کر رہا ہے عثمان ڈار بولے فردوس عاشق آوان کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے ان سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی اقوان متحدہ نے سعودی اتحاد کو بلیک لسٹ قرار دے دیا اقوان متحدہ نے سعودی اتحاد کو فضائی حملوں کے ذریعے یمن میں سیکھڑوں بچوں کی موت کا ذمہ دار قرار دے دیا اقوان متحدہ کے مطابق سعودی اتحاد نے درجنوں اسپتالوں اور سکولوں کو بھی نشانہ بنایا سعودی عرب اور روس کے درمیان دفاعی اور اقتصادی معاہدوں پر دستخط سعودی ٹیلیوین الاربیہ کے مطابق ریاض حکومت نے روس سے اس چار سو ائر ڈیفنس سسٹم خریدنے پر اتفاق کر لیا روسی روزنامہ بزنس ڈیلی کے مطابق ہتھیاروں کی مالیت تین ارب ڈالر سے زائد ہوگی پاکستان اور سیلنکا کا ڈین آئی ٹیسٹ آج دوبئی میں شروع ہوگا سیلنکا کو سیریز میں ایک صفر کی برتری سرفراز 11 کی بھرپور تیاری میچ پاکستانی وقت کے مطابق سپہر چار بج کر تیس منٹ پر شروع ہوگا والیور حسینہ زرین خان بھی بوم بوم کی دیوانی دوبئی میں ٹی ٹین لیگ لانچنگ ایونٹ میں لالا کے ساتھ ساتھ نظر آئیں